ہلو چو آج ہم لے کے ہیں دوسرے پارٹ ماترک تتھا ماتن کے انسیالٹی ایکسرسائز کے سوالوں کو چلیے بچو پہلے نمبر سوال آپ کے سکین پر ہے پڑھئے کیا کہہ رہا ہے کہہ رکھ سے ستھانوں کو بھرئیے جو پہلے کا اے ہے وہ کہہ رہا کسی ایک سینٹی میٹر بھجا والے گن کا آجتاں میٹر کیوب کے برابر ہوتا کتنے کے برابر ہوتا یہ ہمیں بتانا ہے چلیے بچو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو پہلے کا اے نمبر سوال ہے وہ کیا ہے کہ ایک بھجا دیا ہے بھجا دیا ہے ایک سینٹی میٹر کیوب اسے کس میں بتانا یہ آجتاں ہے نا یہ ایک سینٹی میٹر بھجا والے آجتاں جو ہے کس میں پہلے آجتاں نکال لو سینٹی میٹر میں پھر اس کو میٹر میں ہم بدل لیں گے یا تو آپ اس کو پہلے میٹر میں بدل لو پھر آپ آجتاں کو میٹر میں نکال لو تو پہلے آجتاں نکالتے ہیں آجتاں کا فارمولا ہوتا ہے بھجا کیوب بھجا کیتنا ہے؟虎ب صورت maior , جب جب کیوپ ہے بچوں جب اب بھجعہ ثم ایک سنٹی میٹر قائل ہو رہے ہیں بچوں کو بھجعہ ثم اسا بھجعہ فیرا اسا ہنٹی میٹرہ جب کیوپ کریں گے اگر نیز سنٹی میٹر کنگے ہم بدلیں گے اب ان کا بگات کریں گے دیکھا ایک ایک سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے دس کی پاور مائنس دو میٹر یاد کر لو اسی کیوں دوسرے بھاس ہم ایسے لکھ سکتے ہو ایک میٹر برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر بھائی چیز بٹے میں گیا اوپر گیا پاور مائنس ہو گئی یہ ہو گیا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یدی ہم بھجا کو کس میں نکال لیں سینٹی میٹر میں آ رہا اب اس کو اگر ہم آئیتن میں نکال لیں تو اس کو یہ کس میں بدل لو پہلے اس کو پہلے آپ میٹر بدل لو یا تو آپ اسی کو بدل لو کیسے بدلو گے دکھو یہاں یہ بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک سینٹی میٹر کیوپ اس کے برابر دونوں طرف گھن کرو دونوں اور گھن کرو دونوں اور گھن کرنے پر گھن جب گھن کروگے تو ایک سینٹی میٹر کا ہول کیوپ ایسا ہو جائے گا دس کی پاور مائنس دو ایم کا ہول کیوپ جب اس میں کیوپ کروگے تو ون کا کیوپ ون سینٹی میٹر کیوپ سینٹی میٹر تین دونی چھے تو مائنس سکس ہو جائے گا در ام کے اوپر ام ایک کیºوو ہو جائے گا تو یہ ماں یہاں یہاں رکھو دو ایک سینڈی میٹر کو کیا نہیں سکتے بچو آپ ایک سینڈی میٹر کیوک کو لگ سکتے دس کیپور پھور اپنس سکس میٹر کیوب تو یہ میرا انصر آو گیا آئیتن ہائتن کس میں آگئے میٹر میں آئیتن کیس میں آگئا جو میٹر میں تو اس میں کیا بھریں گے آپ آپ خالے استان پر یہ بھریں گے ٹھیک ہے آپ لکھیں گے کتنے آتاں کتنے میٹر کیوب کے برابر ہوتا ہے دس کی پاوہ جس میں ہم نے لائن انڈر لائن کیا یہی آپ بھر ہوگے اتنا کی اول ٹھیک ہے بچوں چلیے اب اس کے بعد اس کا دوسرا کوسن ہے کیا ہے دیکھیں بچوں پہلے کا جو وی ہے اس کو دھیان سوڑی ہیں بھوجا دیا دیکھو کسی دو سینٹی میٹر تیجہ آر دیا ہے دو سینٹی میٹر سمجھئے گا اب یہ کتنے سینٹی میٹر میں کسی ہے بچوں سینٹی میٹر اس کو ملی میٹرparty آر دیکھیں اس کے بعد کا کہہ رہا ہے ہائٹ دیا ہے اچائی دیا ہے اچائی دیا ہے دس سینٹی میٹر اور کہہ رہا ہے سیلینڈر والے پرس چھت فل ملی میٹر سکوائر کے برابر ہوتا ہے ملی میٹر نہ تو آپ یہ جانوں ایک سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے دس میلی میٹر یا رکھو دس میلی میٹر اب یہ ہوتا ہے فارمولا ایک سینٹی میٹر برابر دس میلی میٹر اب ایک کام کریے بچو یہاں پر آپ اس کو رکھئے تو پہلے اس کو بدلیے آپ دو دس گڑا کر دیں گے تو میلی میٹر میں دس گڑا کر دو گے تو میلی میٹر میں بدل جائے گا اچائی میں دس کا گڑا کرو گے تو میلی میٹر میں بدل جائے گا دس گڑا دس دام سو میلی میٹر میں بدل گیا نکالنا کیا ہے اسکوائر چھتر فل گیاد کرنا میں کیا گیاد کرنا بچوں چھتر فل تو کیا لکھوں گے سلینڈر کا پرشت چھتر فل ٹھیک ہے بیٹا سلینڈر کا پرشت چھتر فل کیا ہوتا ہے اس کا بچوں فارمولہ ہوتا ہے 2πR بریکٹ میں H پلس R سلینڈر کا سلینڈر تو پورا ہے نا بیٹا تو یہاں پر بیٹا کیا ہوگا سلینڈر کا پرشت چھتر فل سلینڈر ٹوٹل طرف سے بند رہتا اس لئے یہ فارمولہ لگے گا اب یہاں پر پائی کمان کیا رکھو گے بیٹا دیکھئے دو پائی کمان بائیس بٹے سات گڑے آر آر کی ویلو کتنی ہے بیس بیس ہے نا بچوں اس کے بعد H کتنا ہے سو پلس R کتنا ہے بیس اسے سولپ کرنا پڑے گا اب ایک کام کرو پہلے سب کو گڑا کر ڈالو پہ ساتھ سے بھاگ دیں گے ٹھیک ہے دو دونی چار دو دونی چار یا دو دونی چار چار دونی آٹ چار دونی آٹھ اوپر ہو جائے گا آٹھ سو اسی بٹے ساتھ ان کو جڑو گے تو ایک سو بیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سو بیس ایک سو بیس پھر ان کا گڑا کر کے آپ ساتھ سے بھاگ دو گو ایک سو بیس کا اس میں گڑا کر کے ساتھ سے بھاگ دیتے نا دیکھیں بچوں جب اس میں تم بھاگ دو گے تو آئے گا ایک سو پچاس ایٹ فائب دسمالہ سیون ون بچوں یہ آئے گا جب بھاگ دو گے کس میں آئے گا میلی میٹر سکوائر میں آپ بیٹا یہ انسر میں بھا سکتے ہیں یا تو اس کو آپ اسٹینڈر فارم میں بدلنا چاہو تو اسٹینڈر فارم میں ایسے بھرو کہ پوائنٹ کتنا ہے ایک دو تین چار تو ون پوائنٹ فائب باقی کو چھوڑ دو یہ ایک سنکر لگو ون پوائنٹ فائب ایک دو تین چار چار سنکر ادھر لنا ہے تو دس کی پاوہ چار کر دینا ملی میٹر اسکوائر کیا ہو جائے گا ملی میٹر اسکوائر یہ ہو جائے گا بٹا ٹھیک ہے ملی میٹر اسکوائر آپ یہ لکھو چاہیے لکھو بات ایک ہی ہے بچوں اب آئیے بٹا اسے میں پہلے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو چلیے بچوں پہلے کا سی میں پڑھئیے چال دیا تھا آپ کو کتنا چال دیا ٹھارا کلو میٹر پرتی آور اور کیا دیا بچوں اس میں تو یہ ایک سیکنڈ میں ٹھیک کمان کتنا دیا ایک سیکنڈ تو یہ ایک سیکنڈ میں کتنی دوری ترے کا دوری نکالنا بچوں ابھی میٹر میں تو ایک کام کرو کیا کام کرو گے اسے کلو میٹر پرتی آور کو میٹر پر سیکنڈ میں پہلے بدلو اٹھارہ ایک کلو میٹر ہم آپ کو بتا دیں ایک کلو میٹر برابر ہوتا ہے ایک ہزار میٹر یاد کر لیجئے گئے اور ایک گھنٹے میں ایک گھنٹہ اچ مانے آور ایک گھنٹے میں چھتیس سو سیکنڈ ہوتا ہے کتنا ہوں چھتیس سو سیکنڈ پیس ساٹھ مینٹ ساٹھ سیکنڈ چھتیس سو سیکنڈ ہو جائے گا ایک گھنٹے میں ٹھیک ہے اب یہ بات بتائیے یہ اب ایک ہزارہ اوپر گھوڑا کلو میٹر کو میٹر میں بدلنا ایک ہزارہ گھوڑا دو میٹر میں بدل گیا اور بٹی پرتی گھنٹے کو بھاگ دو چھتیس سو بٹی میں اچنا تو ایک gwies کما لگتو چھتیس سو پرتیس سیکنڈ ہو گیا میٹر پرس wherein کچھ بھاگس کیا اچنا تو دو میٹر پر سیکنڈ دوس میں بھاگ هذا northern سمیں یہ ہوتا ہے فارمولا تو دوری S ہے چال V ہے سمیں T ہے S برابر V کمان کتنا نکالا ہے بیٹا میٹر پر سیکنڈ پر پانچ اور سیکنڈ کتنا ہے ایک تو S کی ویلو کتنا آگئی پانچ کم پانچ میٹر کی دوری آئے گی تو انصر میں کتنا لکھو گے بچوں انصر میں کیوں پانچ لکھنا کیا لکھو گے انصر میں پانچ لکھ دینا ٹھیک بچوں یہ آپ کا فائنل انصر ہو جائے گا چلی بچوں پہلے کا D نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سیسے کا آپ ایک چھک گھنٹ ہو 11 دسملوں 3 ہے بچوں سیسے کا آچھے پک گھنٹ ہو کتنا دیا ہے دیکھا نا آپ ایک چھک گھنٹ ہو کتنا دیا بچوں 11 دسملوں 3 اور اس کا گھنٹ ہو آپ کو کس میں گیاد کرنا ہے بیٹا ایک بار آپ کو گیاد کرنا ہے گرام پرتی سینٹی میٹر کیوب میں ٹھیک ہے ایک بار آپ کو اس میں بتانا ہے اور ایک بار آپ کو اسی کو کس میں بتانا ہے کلو گرام پر میٹر کیوب میں وہی اوپا جا کے پاور مائنس میں ہو جائے گا یہاں رکھنا پرتی اور اوپا جا کے مائنس ہو جائے گا ٹھیک کوئی اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو ایک بار اس میں گیاد کرنا ہے ایک بار اس میں کیا گیاد کرنا ہے بیٹا سیسے کا گھنٹ ہو کیا گیاد کرنا ہے ہمیں بچوں یہاں پر بتانا ہے سیسے کا گھنٹ سیسے کا گھنٹ بتانا ہے اور کس میں کس میں یاد کرنا ہم نے بتا دیا ہے تو آئیے ہم آپ کو ایک فارمولا لیتے ہیں یہ فارمولا جرا آپ خاص کا دھیان دیجئے اور اس پر اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے یہ بہت ہی امپورٹن فارمولا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹھیک بچوں تو فارمولا جو ہے وہ ہوتا ہے سیسے کا گھنٹ سیسے کا آپیکسی گھنٹ گھنٹ برابر ہوتا ہے سیسے کا گھنٹ بٹے جل کا گھنٹ یہ میری بات سمجھے گا بچوں ایک بات اور ہم آپ کو ہوتا ہے جل کا گھنٹ تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا جل ہے جل جل کا گھنٹ تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کتنا ہوتا ہے جل کا گھنٹ بچوں اس کا گھنٹ ہوتا ہے ایک گرام پرتیز سینٹی میٹر کیوب یہ یاد کر لیجئے گا اس کو آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب آئیے بچوں بیلو رکھیں اس کو سالپ کرتے ہیں دیکھیں آپیکسی گھنٹ تو کتنا ہے یہ در بتا دے رہے ہیں گیارہ دس ملو تین برابر کیا لکھا ہے سی سے کا گھنٹ بٹے جل کا گھنٹ بٹے جل جل کیا آئے بیٹا جل کا گھنٹ ایک ہے کتنا ہے ایک ایک کئی در گھڑا کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو سی سے کا گھنٹ کتنا آئے گا کا گھنٹ آئے گا دیکھیں اس کا گھنٹ تو کتنا تھا گرام میں دیکھو گرام پرتیس سینٹی میٹر تو یہ گھنٹ جائے گا تو گرام پتے گیارہ دس ملو تین اس میں گرام پرتیس سینٹی میٹر کیوب میں تو ایک انصر آپ کا بچو یہ آگیا یہ یار رکھنا بٹا ایک انصر آپ کا یہ آ چکا ہے اب ہمیں اس کا دوسرا کلو گرام میں بھی بتانا نا بچو چلیے آئیے اسی کو کلو گرام میں بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ میرے ساتھ بنے رہیے دیکھئے یہاں پر اب دیکھئے میں ایسے سمجھئے گا ایک گرام میں کلو گرام میں بتانا ہم یہاں کچھ پوائنٹ آپ کو لکھانے جا رہا ہے اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ بھی یاد کر لیجئے گا یہ بھی یاد کرنے والا بات ہے یہاں لکھوا رہا ہے دیکھئے ایک گرام برابر دس کی پاور مائنس تین کلو گرام یہ یاد کر لیجئے گا اور اب ہم نے بتایا تھا ایک سینٹی میٹر برابر دس کی پاور مائنس دو میٹر ہوتا ہے اب جب دونوں طرف کیوب کریں گے تو تین دونی چھے ہو جائے گا مطلب ایک سینٹی میٹر کیوب برابر دس کی پاور مائنس سکس میٹر کیوب ہوتا ہے اب اسی کو کنورٹ کرنا ہے نام ہے تو ہم لکھیں گے سی سے کا اسی کے بعد کا کہانی بیٹا سی سے کا گھنط برابر ٹھیک ہے ادھر جگہ نہیں ادھر لکھیں گے برابر ادھر ہٹا دو ادھر دیکھو برابر کتنا ہے گیارہ دس ملو تین یہ کیا گرام پرتیس سینٹی میٹر ہے نا دیکھئے گرام پرتیس سینٹی میٹر کیوب اس میں بدلہ بدل نہیں دیکھو کیسے گیارہ دس ملو تین ایک گرام میں دس کی پاور مائنس تین کلو گرام ہوتا ہے نا بٹے بٹے میں ہے سینٹی میٹر کیوب ایک سینٹی میٹر کیوب میں دس کی پاور مانس سکس میٹر کیوب ہوتا تو یہ میٹر کیوب ہو جائے گا اسے سالو کلویٹا یہ اوپا جا کے پلس ہو جائے گا گیارہ دس ملو تھری گوڑے دس کی پاور یہ مائنس میں اوپا جا کے پلس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا چھ پلس ہو جائے گا تین نکل جائے گا دیکھو چھ پلس کا مائنس کا تین کتنا ہو جائے گا اوپا جائے گا دس کی پاور پلس سکس میٹر کیو تو یہ جو آگیا بٹا سی سے کا گھنہ تو کس میں آگیا یہ کلو گرام میں ہے جسے سٹینڈر فارم میں بدلو گے تو یہ پوائنٹ ادھر آ جائے گا کوئی دکت نہیں ہے دس سے بھاگ دس سے گھڑا جب ادھر آ جائے گا تو یہ ون پوائنٹ ون تری گھڑے دس کی بار فور ہو جائے گا یہ بھی ٹھیک ہے بچوں آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں اب آگے ہم لوگ دیکھیں گے یہ میرا تیسرا چوتھ آنسر ہے چلی بچوں کوسن نمبر دوسرا آپ کے سکین پر پڑھئے کہہ رکھ سے اسطانوں کو مات رکھو کے اچھتے پریورتن دوارہ بھرئے تو بچوں دوسرے کا یہ نمبر دیکھئے کیا کہہ رہا ہے ایک کلو گرام میٹر سکوئر پرتی سیکنڈ سکوئر کو بدلنا ہے دیکھو بیٹا ایک کلو گرام میٹر سکوئر پرتی سیکنڈ سکوئر کو بدلنا ہے کس میں بدلنا ہے بیٹا اس کو بدلنا اس میں گرام سینٹی میٹر سکوئر پرتی سیکنڈ سکوئر میں سیکنڈ سکوئر تو سیم ہے آئیے بدل دیتے ہیں کیسے بدلیں گے دیکھئے اس کو کوئی ایک کونٹی مان لیجی یہ ہے کیا ہے کچھ مان لیجی اس کو سمنا یا ایک کلو گرام میٹر سکوئر پرتی سیکنڈ سکوئر ہے مان لیجی اپنے ایکس برابر ہے یہ اب آپ کو کچھ پوائنٹ لکھنا ہے ایک کلو گرام کتنے برابر ہوتا ہے ایک ہزار گرام کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے وحان بتانا ہے اس کو ایک جانیل کو یا آپ ڈائیٹ گیا نہیں ہے تو ڈائیٹ لکھ سکتے ہیں اس کی بعد ایک میٹر برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر دیکھئے سینڈی میٹر میں بدلنا نا اور ایک سیکنڈ برابر ایک سیکنڈ سیکنڈ کو بدلو مت دیکھو دونوں سیکنڈ ہے نا تو سیکنڈ کے بدلنے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی اب کچھ ایک قوانٹیٹی لکھنا چاہو لکھ دینا بیٹا ایک آور میں ایک گھنٹیں کتنا ہوتا ہے چھتی سو سیکنڈ یاد کر لینا اور اس کے بعد ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ رہتا سب کو بتا یہ چیز ہم یہ دو ویلو یوج کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آئیے یوج کرتے ہیں کیسے یوج کریں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے جی مش ٹاپ کلاسز کو ایک گھڑے ایک کلو گرام میں کتنے گھرام ہوتا بیٹا ایک ہزار گرام ٹھیک ہے گھڑے اور دس ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر سو سینٹی میٹر کا ہول سکوائر بٹے سیکنڈ سکوائر بیٹا سینٹی میٹر کا ہول سکوائر ایکس برابر اس کا گھڑا کریں گے ایک دو تین اور سو کا سکوائر دس ہزار ایک دو تین چار دس ہزار اب کیا آیا گرام یہ کیا ہے سینٹی میٹر سکوائر بٹے میں کیا ہے سیکنڈ سکوائر اب ٹوٹل کتنا ہو جائے گا یہ دس کی پاوچ ایک دو تین چار پانچ چھ سات دس کی پاوچ سات گرام سینٹی میٹر سکوائر بٹے ایس یا سیکنڈ سکوائر تو بچو یہ بدل چکا ہے ہمارا انسر آ چکا ہے آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اسی میں ایک اور دیکھ لیتے ہیں بچو کیا ہے اس کا دوسرے کا بی نمبر سوال آئیے پڑھتے ہیں دوسرا نمبر کہہ رہا بچو سوال کی ایک میٹر کتنے لائٹ ایئر کے برابر ہوتا ہے یہ چیز پوچھ رہا ہے ایک میٹر کتنے لائٹ ایئر کے برابر ہوتا ہے بچو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک فارمولا ہوتا ہے بچو فارمولا کیا ہوتا ہے ایک لائٹ ایئر ایج ایکول ٹو نائن دسمالو فور سکس انٹو ٹین کی پاور پندرہ میٹر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے میٹر اس کو بٹے میں لے جاؤ بیٹا یہ بٹے میں جائے گا تو کتنا ہو جائے گا جب یہ بٹے میں جائے گا ایک بٹے نائن دسمالو فور سکس گڑھے دس کی پاور پندرہ لائٹ ایئر برابر ایک میٹر بیٹا جب سب اٹھا لے جائیں گے ادھا تو یہاں ایک بچے گا اب آئیے بچو ادھا دیکھ لیتے ہیں ہم سمجھئے گا ایک میٹر برابر اب بچو ایک کام کرو پاور کو اوپر لے جائے ہیں پوائنٹ اٹھا کے دو جیلو بڑھائیں گے ہم پاور کو اوپر لے جا رہا ہے سمجھئے گا یا تو ایک کام کریے بٹا ایک کام یہ کریے دس سے اوپر گھڑا کر دو دس سے نیچے کیونکہ اس سے زیادہ ہو جائے یہ ایک ہے نہ زیادہ نا دس سے اوپر گھڑا دس سے نیچے گھڑا کرو دس سے اوپر گھڑا کر دیا اور نائن دسمالو فور سکس انٹو دس کی پاور پندرہ دس سے نیچے گھڑا کر دیا دس کی پاور ایک ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک میٹر برابر دس اب یہ پوائنٹ ہٹائیں گے دو جیرو پر بڑھائیں گے تو دو جیرو بڑھا دیا یہ ہو گیا نو سو چیالیس یہ پوائنٹ ہم نے ہٹا دیا یہاں پر پوائنٹ ہٹایا تو دو جیرو پر بڑھا دیا اور دیکھئے گوڑے ایک بٹے کتنا بتے گا دس کی پاور پندرہ ایک سولہ ٹھیک ہے پندرہ ایک سولہ اب اس میں بھاگ دیں گے ہم جب اس میں اب بھاگ دو گے تو کتنا آئے گا بتایا آپ کو بیٹا جب بھاگ دو گے اس میں تو 1.057 گڑے دس کی پاوری یہ اوپا جا کے مائنس سولہ ہو جائے گا کس میں رہ جائے گا لائٹ ایئر میں کس میں ہے لائٹ ایئر تو بچو یہ آپ کا انصر آ چکا ہے آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں اب دیکھ لیئے ایک میٹر اتنے لائٹ ایئر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اب آئیے اسی میں تیسر نمبر کوسن دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر تیسری نمبر کوسن کیلئے ہم جگہ بنانے جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے دوسرے کا سی کیا کہہ رہا بچو دوسرے کا سی کہہ رہا ہے کی جو یہ لائٹ ہے تین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر جو اس فیٹ ہے وہ کتنے کلو میٹر پرتی گھنٹہ اسکوئر کے برابر ہوتا ہے تو آپ کیا کروگے آپ مان لو و برابر دیا کتنا تین میٹر پر سیکنڈ اسکوئر مان لو مان لیا اب یہاں پر دیکھئے اس کی بات کی کہانی میں ادھر بتانے جا رہا بچو ایک میٹر میں کتنے کلو میٹر ہوتے ہیں بتا سکتے ہیں اب ایک کلو میٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتا ہے تو یہ الٹا ہو جائے اگر ٹین کی پاور تھری مائنس تھری کلو میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر میں دس کی پاور مائنس کلو میٹر ہوتے ہیں اگر ایک کلو میٹر کہتا ہے ایک ہزار ایک ہزار مطلب دس کی پاور تین اسی کو ٹھیک ہے بٹا یہ یاد کر لینا کیسے آیا ایک کلو میٹر میں دس کی پاور تین میٹر ہوتے ہیں بھائی ایک کلو میٹر میں ایک ہجار میٹر ہوتا ہی یہ دس کی پاور تین کا مطلب ایک ہجار ہوتا ہے دس کی پاور دو کا مطلب سو ہوتا ہے اتنا آیا رکھنا اب کہہ رہا سیکنڈ کو گھنٹے مطلب اب ایسے سمجھو ایک گھنٹے میں چھتی سو سیکنڈ ہوتا ہے اب ایک سیکنڈ کریں گے تو بٹم چلا جائے گا تو ایک سیکنڈ کا مان نکالیں ایک سیکنڈ میں تو بتاؤ کتنا ہوتا ہے اب بھائی ایک سیکنڈ کی بات کریں ہم ایک سیکنڈ تو یہ بٹم چلا جائے گا تو ہو جائے گا ایک بٹم چھتی سو گھنٹے اب یہ دونوں مان یہاں رکھو چلو تین گڑے ایک کلومیٹر میں کتنے ہوتے ہیں ایک میٹر میں دس کی پاور مائنس تین کلو میٹر بٹے چھتیس سو بٹے کے بٹے میں ہے نا تو ایک بٹے چھتیس سو اچھ کا ہول سکوئر کوئی سکوئر ہے نا سکن سکن میں رکھا ہے سکن کو کچھ نہیں تو ایک تو مان سکتے ایک مانو یا نہ مانو ایک کا گھڑا کرو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو رف جانکاری ہے یہ تو آپ یاد کر لیجئے یہ تو ایک جانکاری ہے اب اس کے بات کی کہانی دیکھو بہت دھیان سے ٹھیک بچو وی برابر اب اس کا سکوئر کریں گی اوپر پہنچ جائے گا تین گوڑے دس کی پاور مائنس تین گوڑے چھتیس سو اوپر پہنچ جائے گا چھتیس سو کا ہول سکوئر اس کے بار سکوئر ہو گیا نا بٹے کے بٹے میں تو اوپر پہنچ جائے گا اس کے بعد بچے گا کلو میٹر پرتی اچھ سکوئر یہ ہوگا اب آئیے بٹا جب آپ سوال کرتے ہیں تین گوڑے دس کی پاور مائنس تین چھتیس گوڑے چھتیس کرو دو بار اس کو لکھنا پڑے گا چھتیس سو گوڑے چھتیس سو اور جو یونٹ ہے وہی ہے اب یہ اپنے لکھا نہیں ہے اب یہ کام کرو دو جیرو یہ دو جیرو یہ کینسل ہو جائے گا کیوں کیون کینسل ہو گا دیکھو یہ نیچے آئے گا پلس کو جائے گا آج یہ کر دیتے ہیں تین گوڑے چھتیس سو چھتیس سو کا گوڑا کرو دیکھئے بچوں تو چھتیس کا چھتیس میں گوڑا کرو گے تو بارہ چھان بھی ہو جائے گا یہ دو جیرو یہ دو جیرو کتنے ہو گئے ہیں چار جیرو ہو گئے ایک دو تین چار بٹے میں کیا ہے دس کی پاور تین نیچے آکے تین جیرو بن جائے گا یہ بٹے والا نیچے آئے گا پلس تین جیرو ایک دو تین ایک دو تین آج تین کا اس میں گوڑا کرو بچوں تین کا گھولا کرو تین کا گھولا کرو گے تو ہو جائے گا بیٹا 388 اور 80 اور کس میں ہوگا بیٹا کلو میٹر پرتی h سکوائر اس میں ہوگا تو بچوں یہ آپ کا انصر ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ اس ٹینڈر فارم میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر میں ایسے لکھیں گے دو سنکھیا بات پوائنٹ لگا ایک دو تین چار 388 گڑے دس کی پاور 4 کلو میٹر پر آور ہوتا اب یہ دو سنکھیا اگر ہم چھوڑتے تین آٹھ ہے اب ان دونوں کو چھوڑتے یہاں نائن کر دیتے اپنے آور ہو جاتا تو 3 دس ملو نائن ہو جاتا ہے اگر ہم ان سب کو چھوڑتے تو ایک بڑھا دیتے یا رہنا بڑھا دیں گے دس کی پاور 4 تب یہ آ جائے گا کیا کلو میٹر پر h سکوائر میں ٹھیک ہے اے بھی صحیح ہے اے بھی صحیح ہے بٹا یہ سٹینڈر فارم میں بدل لیا ہے تو بچو پہلا دوسرا تیسرا یہ سب ہے ٹھیک ہے اب یہ جانکاری کو ویڈیو کو روک کر نوٹ کلو بچو ایک اور بچہو اگلے اس میں دیکھیں گے چلیے بچو دوسرے کا سی نمبر کوسن کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا پڑھئے جرہ کہہ رہا جی کی ویلو آپ کو دیا ہے کتنا دیا ہے سکس دس ملو سکس سیون انٹو ٹین کی پاور مائنس گیارہ نیوٹن میٹر سکوئر اس کے بعد پرتیق کلو گرام نیوٹر میٹر دیا ہے ٹھیک ہے بچو اب اسی کو کس میں بدلنا ہے اے اوپر لکھا ہے نا کلو گرام سکوئر تو اسے نیچے لے جا کے پلس بنا رہے ہیں کلو گرام سکوئر بھائی اوپر میں نیچے آ کے مائنس ہو جا گیا اس کو کس میں نکالنا ہے اس کو آپ کو بتانا ہے سینٹی میٹر کس میں بتانا بچو چلے بچو اس کو بتانا کس میں اس کو بتانا ہے سینٹی میٹر کیوب پرتی سینٹی میٹر سیکنڈ سکوئر پرتی سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے اور اس میں ٹھیک ہے اور گرام گرام ہوگا بچو ٹھیک ہے اس میں ہمیں بدلنا ہے چلیے آئے یہ بدلتے ہیں بیٹا یہ ایم کی ایس میں سی جی ایس میں بدلنا ہے تو اس کو ہم فارم لے کے مادہ ایم سے بدلیں گے دیکھیں بچوں آپ اس کو کیا کریے ایم اون مان لیجی مان لیجی ایم اون برابط سکس دسمنلو سکس سیون انٹو ٹین کی پاور مانے سے گیارہ ہے اور جو بھی دیا ہے یہ یونٹی دیگا نیوٹرن میٹر سکوئر پرتی کلو گرام سکوئر یہ بیٹا آپ کا دیا ہے ایم کی ایس میں ایم کی ایس پرتی میں آپ کو بچوں انٹو نکالنا ہے کس میں نکالنا کسٹر مارڈ کی ایمالیجی نکالنا سی جی ایس میں لفت سینٹی میٹر گرام دیکھئے سینٹی میٹر ہے گرام ہے ان سب میں نکالنا ہے میٹر کلو گرام سیکنڈ اب اس کے بعد بچوں دیکھئے یہاں پر ایم کی ایس ہے تو اس کا بیمہ لکھیں گے جی کا بیمہ آپ لکھ لو جی کا بیمہ کیا ہوتا ہے بیمہ آپ یاد کر لو آرام سے اس کو ہم گیاد کروا دے رہے ہیں دیکھیں بچوں بیمہ اس کا ہوتا ہے م مائنس ون ال کیو ٹی مائنس ٹو یہ بیمہ ہوتا ہے تو یہ ایک طرف بیٹا آپ ایم ون مان لو یہ ایم ون ایم ون ایم ون اور جس میں نکالنا ہے اس میں جی کا بیمہ آپ مان لیجئے ٹو کچھ ایسا مان لیجئے پہچان کے لیے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے ایم ایل ٹی تو مائنس ون تین مائنس دو دیکھیں بچوں یہاں پر ٹو 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 مان لیجئے دیکھیں بچوں اب ہم ایک فارمولہ لکھنے جارہے ہیں بہت دہان دیکھیں ایم ٹو جو بیمہ ہے کیا ہے بٹا ایم ٹو ایل ٹی ٹو مائنس دو تین مائنس ون برابر ایم ون ایم ون ال ون ٹی ون مائنس دو تین مائنس ون یہ بیمہ ہے یہاں سے ایم ٹو کمان نکالو ایم ٹو کمان نکالیں گے تو یہ آئے گا ایم ون ایم ون مائنس ون ال ون کیوب ٹی ون مائنس ٹو بٹے میں جائے گا کیا ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو ٹی ٹو مائنس دو تین مائنس ون رکھو بیٹا مان کیسے رکھیں گے دیکھیں ایم ٹو ایم ون ایم ون کیا ہے سکس دسم لو سکس سیون انٹو ٹین کی پاور مائنس گیارہ آپ دیکھئیں ایم ون ایم ون کس میں ہے ایم ون جو میٹر میٹر کلو گرام سیکنڈ تو میٹر ہوگا اب دیکھئے ایم ون ایم ون کس میں ہے ایم کیس میں ایم کیس کا مطلب میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹا یہاں پر ایم کا مطلب میٹر ہوگا ٹھیک ہے اور ال کیا ہے یا ماس ماس کا کیا ہوگا کلو گرام کلو گرام تو بٹا جو دربان ہو وہ کلو گرام مائنس ون اور یہ ہوگا میٹر کیوب اور سیکنڈ مائنس ٹو ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پر دیکھو اب یہاں پر دیکھیں گے یہ گرام ہوگا ایم ٹو دیکھو سی جی اس میں ہے نا ایم ٹو تو گرام مائنس ون سینٹی میٹر کیوب سیکنڈ انوز سمجھئے گا بیٹا بیمہ نکال رہا ہے ہم آپ کا بہت ہی آسان طریقے سے تو ایم ٹو برابر سکھ دسمل سکھ سیون انٹو ٹین کی پاور مائنس گیارہ اب بیٹا یہ اوپا جائے گا اب یہ نیچے آئے گا تو گرام اوپا جا کے پلس ہو جائے گا مائنس بھی نا اس کو اوپا دے تاکہ پلس ہو جائے اب یہ نیچے آکے کلو گرام یہ ہو جائے گا اب یہ میٹر میں ہے تو ایک میٹر کو ایسے رہنا دو میٹر کیوب اور سینٹی میٹر کیوب اب یہ اس سے کاٹ دیجئے تھوڑا ہم یہاں بتانے جارہا ہے جب آپ سمجھئے گا تھوڑا آسانی سے اب دیکھئے کریں گے کہ آپ ایک گرام آپ کو پتا ہے کیا پتا ہے آپ کو بیٹا کہ ایک کلو گرام میں کتنا ایک گرام کو ایسے رہنے دیجئے سیک دس ون رو سیک سی ون انٹو ٹین کی پاور مائنس ایلیون اس کے بعد گرام گرام ہے نا ایک گرام کو ایسے رہنے دیجئے ایک کلو گرام میں آپ ایک ہزار گرام لکھ سکتے ہیں ایک ہزار گرام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میٹر ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر لکھ سکتے ہیں نا اوپر کیا ہے کیوب کیوب کا تو نیچے سینٹی میٹر کیوب رہنے دو ٹھیک ہے اب اینٹو برابر کیا جائے گا سکھ دسمالو سکھ سیون انٹو ٹن کی پاور مائنس ایون اب یہ گرام سے گرام کٹ جائے گا تو بچے گا کتنا ایک بٹے ایک ہزار گوڑے اس کو تین بار لکھیں گے اے دو دو چار دو چھے دو تیا ہی چھے جیرو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا سینٹی میٹر کیوب اور بٹے سینٹی میٹر کیوب یہ اس سے کٹ جائے گا تو اب یہ ایک دو تین تین جیرو تین جیرو کٹ جائے گا تو اینٹو برابر کتنا جائے گا بچوں سکھ دسمالو سکھ سیون انٹو ٹن کی پاور تین جیرو اس سے کم کر دو جب تین اس سے کم ہوگا ایک دو تین جیرو پلس کا دیکھو گیارہ گوڑے دس کی پاور تین لکھ سکتے ہیں نا تین پلس مانس گیارہ جب بدل جائے گا تو کیا ہو جائے گا سیکنڈ سکوئر گرام اس میں نکالنا تھا بچو ٹھیک ہے یہ آپ کا انصر آ چکا ہے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں بچو تیسر نمبر کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تیسر نمبر کو سنجھ سمجھ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر اسما یا ارجا کماتا کیلیوری یا لگ بگ اتنے جول کے برابر ہے تو بچو جو دیا اسے آپ نوان مان لے بتا رہے ہیں کیوں بدلنا جول مان لیا اور مان لیجی بٹا یہ آپ کا امکی ایس میں ہوتا کس میں ہوتا ہے آپ کو نکالنا کیا ہے انٹو اس کو دوسرے بھاسم نکالنا کس میں نکالنا دوسرے یونٹ ٹھیک بٹا اس کو کس میں نکالنا دیکھئے سوال دیا ہے دیکھو میٹر کلو گرام سیکنڈ تو سوال میں کہہ رہا ہے دربمان کا ماترک الفہ ہے اس میں دیکھئے دربمان کا ماترک اس کو کس میں نکالنا ہے بیٹا دیکھیں کہہ رہا ہے دربمان دربمان کیا ہوتا ہے تو الفہ اور بیٹا لمبائی ہے لمبائی ماترک بیٹا الفہ بیٹا اور گاما یہ سب دیا ہے گاما ایس کے برابر ہوتا ہے تین دیا سیکنڈ تو بچوں یہ ایک کے بعد گاما یہ تینوں میں نکالنا ہے ایلفہ بیٹا گاما میں تو ایک کام کریے بیٹا پہلے آپ بیما لکھئے کیا ہے اسما کا بیما یا ارجہ کا بیما لکھئے ارجہ کا بیما کیا ہوتا بچو ارجہ کا بیما آپ بتا سکتے ہیں اس کا بیما ہوتا ہے مل سکوئر ٹی مائنس ٹو یہ بیما ہوتا ارجہ کا مل سکوئر ٹی مائنس ٹو تو ایک طرف دیکھئے مان لئے ادھر ایم اون ہے لیپٹ اپ مان لئے ادھر ایم اون M1 M1 ادھر L2 جس میں نکالنا ہے ادھر مان لیجئے بیما ارجہ کا جس میں نکالنا ہے ارجہ کا بیما ادھر مان لیجئے M2 L2 T2 مائنس 2 2 تو ایک بات اور بتائیے مان لیجئے M1 دربمان کا ماترک ہوتا ہے دربمان کا ماترک مان لیجئے یہاں پر کلو گرام ہے دربمان کا ماترک L1 لمبائی ہے یہ دربمان اب اچھو کیا ہے دربمان کلو گرام میں ہے اس کے بعد آپ مان لیجئے یہ L1 آپ کی لمبائی ہے کس میں ہے میٹر میں کس میں بچوں میٹر میں یہ نیا ماترک سب کو بیٹا نیا ماترک مان لینا نیا ماترک میں گیاد کرنا ہے اور آپ کا جو یہ T1 ہے وہ مان لیجئے سیکنڈ میں ہے کس میں ہے سیکنڈ کو کس میں لکھیں گے ہم S میں سیکنڈ میں ہے اب جس میں نکالنا ہے اس کو جوڑو بیٹا M2 مان لیجئے M2 M2 کیا مان لیجئے اب دیکھئے دربمان کا M کیا یہاں پہ دربمان اور کہہ رہا مان لیجئے جس میں دربمان کا ماترک Alpha ہے کیا ہے Alpha دربمان کا ماترک دربمان کا ماترک Alpha ہے اس کے بعد L2 L2 کیا ہے میٹر میٹر کا ماترک بیٹا ہے میٹر لمبائی ہو گیا لمبائی کا ماترک ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا سمی کا ماترک گامہ ہے T2 کیا ہے گامہ دیا یہ سمی کا ماترک تو اب N2 نکالنا ہے تو ہم بیٹا ہم کیسے نکالیں گے آئیے دیکھتے ہیں سوالوں کو سب سے پہلے لکھیں گے N2 بیما لکھیں کیا ہے بیما M2 L2 T2 مائنس 2 جس کا نکالنا ہوتا بیٹا اسے لیپ ٹن میں لگتے ہیں N1 M1 L1 T1 مائنس 2 اب یہاں سے بیٹا N2 کی ویلو نکالیں گے تو آئے گا N1 M1 L1 T1 مائنس 2 بٹے M2 L2 T2 مائنس 2 یہی ہے بچو چلیئے یہاں پر مان رکھتے ہیں N2 برابر N1 N1 کی ویلو کیا ہے بچو جب دیکھئے N1 کی ویلو 4.2 یہی تو ہے اب اس کے بعد دیکھئے M1 کس میں ہے M1 کلو گرام میں ہے رکھ دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد L1 کس میں ہے میٹر میں ہے سکوئر T1 کس میں ہے سیکنڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بٹا M2 کس میں ہے M2 alpha میں ہے اور بیٹا کس میں ہے بیٹا ہے بیٹا سکوئر L نا L بیٹا ہے گاما مائنس 2 مائنس 2 میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیجی بچو N2 جو ہے نیا ماترک کیا ہے نیا ماترک 4.2 اب یہ پرانا چھوڑ دیجی alpha کو اوپر لے جائیں گے تو alpha مائنس 1 بیٹا اوپا جائے گا بیٹا پاور مائنس 2 اور گاما اوپا جائے گا گاما اسکوئر ہو جائے گا پرانا والا چھوڑ دیا ہے ٹھیک کیسے کلوری مان لیا مان لیا یہ اتنے نیا ماترک نیا ماترک ہوگا اور بیٹا پرانا والا میں ڈروپ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ لیلیسن ہوتا ہوگا لیلیسن دیکھ کی بچو تھوڑا سچ میں کریکسن ہو گیا کیا ہو گیا بیٹا اس میں کہہ رہا alpha kilogram اسی کے ساتھ میں kilogram بھی ہے اور beta کے ساتھ میں پورا میٹر میٹر لکھا بیٹا جو ہے دیکھئے بیٹا میٹر کا سکوئر ہے نا لیکھو l سکوئر اس کا سکوئر کریں گے بیٹا سکوئر اور m کا سکوئر ہوگا یہاں رکھنا ہے اور اس کا کریں گے تو second minus 2 ہوگا ہوگا بچو تو یہ سمجھ لو kilogram سے kilogram کر جائے گا میٹر سے میٹر کر جائے گا second سے second کر جائے گا اب یہ ویڈیو جا کے minus ہو جائے گی اور بیٹا بھی جا کے minus ہو جائے گا گاما بھی جا کے minus ہوگا ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں بچو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے لئے دھند باد